بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پہلے میں نے دو ویڈیو بنایا اللہ کے اسمہ حسنہ میں سے ایک قسم کے تعلق سے کہ اس کے خوائد کیا ہیں اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص کے کاروبار مکمل تباہ ہو چکا ہے یعنی رسک کے کوئی راستے اس کے لیے نظر نہیں آ رہے یعنی مکمل مفلس اور افلاس مفلسی گھیرے بھی ایک دا مکمل آدمی مفلس ہو چکا ہے اور کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے یا کیا کرے گو یعنی چاری طرف سے رسک کی پریشانی نے گھیر رکھا ہے تو اللہ کا ایک اسم ہے وہابو اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو تمام طرح کی گربت مفلسی اس کے گھر سے دفع ہو جائے گی یعنی کسی بھی طرح کی رسک میں رکاوٹ اگر ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی اور اگر رسک اس کو کسی بھی طریقے سے بہت تنگ ہے وہ تنگ دستی نے اس کو گھیر رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لئے راستے کھول دے گا طریقہ یہ ہے کہ اروجِ ماہ اروجِ ماہ یعنی جب نیا چاند نکلے تو ہفتے کے دن روزہ رکھے وہ یعنی سنیچر کے دن وہ روزہ رکھے اور بعد نمازِ عشاء بعد نمازِ عشاء کسی تنہا کمرے میں چلا جائے اس کمرے میں کوئی اور نہ ہو ننگے سرو کر کے یعنی اپنا ٹوپی اگر پہنا ہو تو اتار کے رکھ لیں برہنا سرو جائے ہو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درو شریف پڑے اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا وہابوں کا ورد کرے کتنی مرتبہ ایک ہزار مرتبہ یا وہابوں کا ورد کرے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رسک کے لئے دعا کرے یہ عمل جو ہے ساتھ روز کا ہے کتنے دن کا ہے ساتھ روز کا ہے بلکل کھالی مکان کے اندر بادے عشاء وہ داخل ہو جائے آگے پیچھے گیارہ مرتبہ درو شریف پڑے برہنا سر سر پہ کچھ نہ ہو یا وہابوں کھڑے ہو کر کے ایک ہزار مرتبہ پڑے ساتھ دن تک کے متواتری عمل کرے یعنی کل تعداد ہوگی ساتھ ہزار مرتبہ اللہ نے چاہا تو ساتھ دن کے بعد اس کے لئے گیب سے رسک کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہو مخلصی ہو ہر طرح کی رسک کی رکاوٹ اس اسم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا اور اس پہ رسک کے دروازے کھل جائیں گے یعنی رسک میں برکت کے لئے بہت ہی اثر رکھنے والا اسم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس اسم کے ذریعے اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ساتھ ہزار کا ورد کرے کا طریقہ یہ ہے کہ سنیچر کا دن روزہ رکھے اور رات میں تنہائی والے مکان میں چلا جائے اور کھڑے ہو کر کے سر برہنا یعنی اس کے سر پر ٹوپی برہنا ہو ایک ہزار مرتبہ یا بہابو پڑے اور پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ ہم غیب تو غیب سے ہمارے رسک کے اسباق پیدا فرما انشاءاللہ تبارک و تعالی آٹھویں دن سے ہی دیکھنا اس کے لئے بہت سارے راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگیے رسک کو فراونی رسک میں تبدیل فرما دے گا اور اس کے رسک اس پر رسک کے بہت سارے دروازیں کھل جائیں گے ایسے زگاں سے اس کو رسک ملے گا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر رسک اس کی کم ہے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور خیر سے خوب خوب اس کے اندر برکتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا ہے مولیہ کریم اس میں یا وہابوں کی برکت سے جو بھی اس کو پڑھیں کوئی بھی دعا کوئی بھی دعا کہ اگر آگے پیچھے درود شرید نہیں پڑھا جاتا تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان مولک رہتی ہے بہت سارے حضر جیسے نیا چاند ہوگا تو تین دن چھوڑ کے چاند نوچندی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چاند نکلنے کے تین دن کے بعد جو دن آئے سندی میں شمار کیا جائے گا تین دن کے بعد والا سندی دن کے بعد والا جو سندی چرائے گا اس سندی چرک کو وہ روزہ رکھے روزہ رکھنے کے بعد عشاء باد عشاء تنہائی والے مکان میں داخل ہو کہ یہ عمل وہ اپنا پورا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعے اس پہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے آمن تم آمن برحمتی گیا رحمہ رحمہ